تو گئیس کیسے ہو یار آپ سبھی لوگ تو آپ سبھی کا سواگت ہے مانوازی ریسون میں اب یار جیسے کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا لاشٹ اپیسوڈ جو لینی ہوتا ہے وہ اپنے سسٹم سے بول لہتا ہے کہ سسٹم کیا تم یہاں پر ہو اور ہم دیکھتے سسٹم کہہ رہی ہوتی کہ ہاں میں یہاں پر ہو تب ہی وہ اپنی ڈریس چینج کر لیتی ہے لینی اس کی ڈریس دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ڈریس کتنی پیاری ہے فیلال ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو نا ساتھ میں ملکے بیٹھ کے بات کرتے کیونکہ میرے پاس آج نا فری ٹائم ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہی ہوتی کہ ماشٹر دیکھو میرے پاس نا آپ کے لئے کوئی فیلنگ وغیرہ نہیں ہے اب لینی اس کی یہ بات سنگا نا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے تم ایسا آخر کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تم سے ایک رینڈم کوسن پوچھتا ہوں اگر مان لو کہ میں آج مر جاتا ہوں تو پھر تم کیا کروگی کیا تم ڈسپیر ہو جاؤگی مطلب گائب ہو جاؤگی اب وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ جو سسٹم ہوتی ہے وہ کہہ رہتی کہ ٹھیک ہے پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں اپنے آپ کو ڈسٹروئے کر لوں گی اب ہم دیکھتے لینے ایکٹنگ کر رہا ہوتے کہہ رہا ہوتے کہ یہ سچ میں ہرٹ ٹچنگ ہے کتنا ہرٹ ٹچنگ ہے کیا میں تمہارا جو سورس کوڈ ہے وہ ریویل نہیں کر سکتا اب وہ کہہ رہا ہوتے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں ایلینس وغیرہ رہتے ہیں اسی لئے تم یہاں پر آگئی ہو اب وہ کہہ رہتی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایلینز وغیرہ نہیں رہتے وہ کہہ رہی تھے کہ یہ سیولائیجیسن رہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہی تھے کہ وہ ہیمینیٹی کو بچانے کے لیے ہے اور کہہ رہی تھے کہ آج کل جو انسان ہے نا انہوں نے اسے ایکسپلور بھی کر لیا ہے اب وہ جیسی بات بولتی ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو پھر میں جا رہا ہوں نے دیکھنے ٹچ کرنے کہ ان کا جو سیکرٹ کورڈ ہے وہ ہے تو ہے کیسا اب لینی یہ ساری بات بولنا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر تم جا سکتی ہو اب ہم دیکھتے ہیں وہ آٹھ آٹھ سکس بول کے پتہ نہیں کیوں چلی جاتی ہے تب ہی سین سیفٹ طرح میں دکھائے دیتا ہے کہ یہ لوگ نا انا تھا لیا آ چکے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ممی ہوتی ہے نا لینی کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی کہہ رہے تم دونوں آ گئے اور تم لوگوں نے اتنا سارا سمان کیوں لے کر آئے ہو بتاؤ اب ہم دیکھتے ہیں لینی ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نینی کیسی ہے اور ان کا جو بائی فرینڈ ہے وہ کیسا ہے بتاؤ وہ ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ میں اب ہم دیکھتے ہیں آنٹی کہہ رہی ہوتی کہ ہاں وہ میں نے اسے کل کال کیا تھا تو وہ ٹھیک ہے اور وہ بھول ہوتی کہ میں اس لڑکے سے بھی مل چکی ہوں اس کا کریکٹر نا کافی اچھا ہے لیکن وہ تمہیں ترہینا اتنا سمارٹ نہیں ہے جیسے تم ہو اب وہ اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے لینی کی بات ہم دیکھتے ہیں جو یین ہوتی ہے نا وہ حسری ہوتی ہے دات پھاڑ گئے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے کیا ہوا تمہیں تم کیوں حسری ہو کیا میری ممی نے غلط کچھ بولا اب وہ اس سے کروس کسن پوچھ رہا ہوتا ہے بات ہم دیکھتے ہیں یین کہہ رہی ہوتی ہے کہ نئی نئی کچھ بھی غلط نہیں بھلا میرے کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں واپس آ گیا ہوں بتاؤ کیا کام ہے مجھے کیا کام ہے میرے سے اب ہم دیکھتے ہیں وہ پرسن بتا رہا ہوتا ہے کہ جو تو آپ کی جو فیملی کا جو اناتہ لیا ہے نا وہ سٹی کے روڈ کی پاس میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کھالی کرنا پڑے گا وہاں سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر نا جو سٹی ہے اس کا پلان ہے کہ نئی اکانومک زون بنانے کا اب وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نیا پلان چلنا ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے ارے واہ یہ تو کافی اچھی بات ہے مطلب توڑ پورڈ کر کے ایک نیا اکانومک زون بنانے والے ہیں تو کافی اچھی بات ہے اس میں کیا دکھت ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیکن میرے کوئی کونہ ٹھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ میرے کوئی اچھی جگہ ڈونڈنی پڑے گی سیفٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ پرسن ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ کافی بڑا ہے لیکن جو اکانومک زون ہے وہ کافی بڑا ہے تو کیا ہمارا جو کمپنی ہے چاہیوں گروپ کیا اس سے ٹیک آور کر لے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کیوں نہیں یہ اچھی بات ہے ویسے ہم ساتھ میں مل کے بات کرتے ہیں فیسٹی فیسٹی ہے ویسے تم لے سکتے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں انٹی آتی ہے وہ کہہ رہی تھی بیٹے کیا ہوا کیا توڑنے فڑنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں لینی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اب ہماری جو سٹی ہے نا لیک ہماری جو اڈاطال ہے وہ اس سائیڈ میں ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم یہ سب ٹوٹنے والا ہے تو ویسے ایک چھنٹا مت کرو اب یہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یاں دیکھو تم کمپنی میں جا کے ساری ڈیٹیل وغیرہ دیکھ لینا ٹھیک ہے یا ان کیری ہوتی کہ ہاں کیوں نہیں میں کل جا کے چیک آؤٹ کر لیتی ہوں اور سب ان لوگ کو اوڈر وغیرہ دے دوں گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے میں کل میٹنگ وغیرہ آرینج کرواتی ہوں اب یہ بات بول لی ہوتے تو بھی ہم دیکھتے ہیں لینی نا اپنی ممی کا موپو جو ان کی فیس ہوتی ہے اسے دیکھتا ہے اور تھوڑا نوٹیس کرتا ہے کہ آخر کیا ہوا دیکھو یہ سب چینج ہو رہا ہے اور کافی اچھی بات ہے اس میں تو آپ سیڈ کیوں ہوں بتاؤ کوئی دکھت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آنٹی بتا رہی ہوتے کہ ہاں پرنا بھی کچھ سامنے پہلے بہت سارے لوگ آئے تھے اور وہ مطلب میرے کو رہا ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اب یہ تھوڑا مطلب عجیب سی ڈاؤٹ کر رہی ہوتی ہے کیا رہی تھی کہ ویسے تمہیں نہیں پتا کہ جو سٹی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے اور گر بگر ٹوٹ جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں رہیں گے بتاؤ اب یہ نا چندہ کرتے ہوئی بتا رہی ہوتے ہیں لینی سے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے ممی تم چندہ کیوں کر رہی ہو دیکھو آپ کو چندہ کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کی بہو ہے نا وہ سب کو سنبھال لے گی ٹھیک ہے آپ چندہ مت کرو اب ہم دیکھتے ہیں لینی نے یہاں ان کے اوپر ٹال دیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویسے آپ پیسو کی چندہ تو کرو ہی مت تم بس بھول جاؤ ٹھیک ہے اب جو بچے ہیں وہ سٹی پہ جائیں گے نہیں نہیں دنیا کو ایکسپلور کریں گے اور کافی اچھی بات ہے نا اس میں فلال ہم دیکھتے ہیں اس کی ممی کہہ رہی ہوتی کہ ویسے میں تو تمہیں ٹارگٹ کر رہی تھی بھر ٹھیک ہے تم نے مجھے سنبھال لیا اب وہ رو رہی ہوتی ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے ممی دیکھو اب آپنا بڑے ہو چکی تو آپ رو کی ہو رہی ہو بتاو ستل ہوتا ہے کل ہم لوگ مجھے کریں گے ٹھیک ہے چلو یہ ٹک کرنا اپنا تم ہے ہم دیکھتے ہیں نا ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہاں کانہ پینہ کھانے چلتے ہیں نہیں تو وہ ڈھنڈا ہو جائے گا steep لوگں جھاہ رہے ہوتیں لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں یعنوس میں ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے روک کے sixtی ہیں تمہیں پتہ ہے آج انکل جاؤ کیوں نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ وہ تھوڑا کنفیوز دکھائی دی رہی ہوتی ہے اور لینی سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ انکل جاؤ آج کیوں نہیں آئے اب وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے موز سے سنا تھا وہ لوگ بتا رہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیتے ہیں بھی تین چال دن پہلے اور ان کی نا انکل جاؤ کے ساتھ میں فائٹ ہوئی تھی اب یہ ساری بات بتا رہی ہوتی ہے لینی سے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا پھر فیلال ہم دیکھتے ہیں وہ لینی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تو پھر ویسے وہ لوگ تھے کون اب لینی تھوڑا کنفیوز مطلب اس سے کروس کسن کر رہا ہوتا ہے یعنی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ایسے لگتا ہے نا جیسے وہ لوگ نہ مطلب ڈیل وغیرہ کی بات ہوئی دی کہ وہ جو پیسے کی معاملہ ہے اس میں سیٹل نہیں ہو پایا ہوگا میبھی ایسا ہو سکتا ہے باقی باہرنا کیمرہ وغیرہ یارڈ کے پاس میں تو میں کل چیک آؤٹ کرنوں گے ٹھیک ہے اور باقی جو سکرین سوٹ ہے میں تمہیں بھیج دوں گے فوٹو پہ مطلب تمہارے فون پہ لینی کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ بھائی اس کے پہدر کو کسی نے بھارا ہے اور وہ کیسے ساندھ رہ سکتا ہے مانا کہ ہاں وہ سگے نہیں ہیں لیکن پھر بھائی بڑا تو انہوں نہیں کیا ہے لینی کو فلال ہم دیکھتے ہیں لینی کو گصہ آ جاتا ہے تب ہی سین سے پہتا ہے ہمیں میٹنگ کا سین دکھائے دی رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ اپنے گروپ میں آ چکے ہوتے ہیں اور جیسے اندر آتے ہیں سب لوگ انہیں گریٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں فلال ہمیں اب ان کا مینجر دکھائے دی رہا ہوتا ہے جن کی بھائی سکتا کلنا مطلب ایسی ہے جیسے سائیڈ ہمیسا یہ برچارہ دکھی رہتا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن کیا ہے کوئی نہیں ابھی یہ ان کیا ہے لگتے گی کہ ویسے تمہیں کوئی پرابلم یا دکھت وغیرہ آئی ہے ابھی تک بتاؤ جب تک تم کمپنی چلا رہے ہو اب وہ مینجر سے پوچھ رہی ہوتا ہے مینجر کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی پرابلم نہیں ہے ہم نے جو فائنل پیمنٹ ہے اس سال کی ہم نے وہ کلیک کر لیا ہے اور پی بھی کر دیا ہے سب پوچھنا آرام سے سموٹلی چلنا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یعن کیریتی کہ ٹھیک ہے پھر کانفرنس روم میں چلو ٹھیک ہے اور ہم لوگ کو میٹنگ وغیرہ کرنی ہے اور تم فائل وغیرہ لیتے ہیں نا فائننس والی اب وہ یہ سب بات آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ جانے لگتے ہیں وہ پرسن بھی کہہ رہا ہوتا ہے جو مینجر ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں آرینج کرواتا ہوں تھوڑ در کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان لوگ کی میٹنگ وغیرہ چللی ہوتے ہیں اور بھائی لیننگ کو دیکھو جا رہا مطلعہ فون میں لگا بڑا اور گیم کھیل رہا ہے یار یہ بندہ تھا سچ میں کیا ہی بولوں میں فیلال ہم دیکھتے ہیں جو یعن ہوتے ہیں وہ کہہ رہی تھے کہ دیکھو میں آج نہ ملنی تم لوگ کے پاس کچھ کام سے آئی ہوں وہ کہہ رہی تھے کہ آج نہ میرے کو تم لوگ کو کچھ بتا رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہی تھے کہ اسٹ روڈ کا تم لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا اور کہ وہاں پر ایک پروجیکٹ بننے والا ہے نیو اکانومک زون سے ریلیٹڈ ہے نا تو تم لوگ جانتے ہی ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں مینجر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں اب مینجر جیسی بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے مطلب چہرے میں پسینہ وغیرہ ہی پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں فیلال ہم دیکھتے ہیں یہاں کہہ رہی ہوتے ہی تو پھر دیکھو ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا اس کی ٹوٹل ویلیو کم سے کم دو بلین کی آس پاس کی ہے اب وہ کہہ رہی تھی کہ جو پروجیکٹ ہے نا وہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب نیو یر سے پہلے پہلے اور جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ ایک مطلب نیو سال سے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس پر ایکسر لینا سٹارٹ کر دینا اب ہم دیکھتے ہیں مینجر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اپنا نا بیسٹ دیں گے اب ہم اچھے سا کام کریں گے بٹ ہم دیکھتے ہیں لینی اس کی سکل دیکھتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیکھو ایک تو ہمیں اتنا اچھا پروجیکٹ ملا ہے اور تم سبھی لوگ کے چہرے ایسے مرجائے رکھے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو بھائی خوص ہو جاؤ فیلال ہم دیکھتے ہیں وہ پرسن کہہ رہا ہوتا ہے کہ میشٹر لین دیکھو بات ایسی ہے کہ یہ پروجیکٹ کافی اچھا ہے لیکن ہم جس گروپ کے راستے میں آ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کیا کس کے راستے میں آ رہے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں بتاؤ اب ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ کھل کے بتا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ پروجیکٹ ہے نا جو یینگ چینگ کا جو پانچواہ ماسٹر ہے نا اس کی نگاہی تھی اس پروجیکٹ کے اوپر بھٹ ہمارا گروپ اس سے ٹیک آور کر لیا تو میرے کو تھوڑا نا ڈر ڈائپ کا لگ رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا پروجیکٹ چین لیا ہے تو میبھی ہو سکتا ہے ہم دونوں کے بیچ میں نا ہم دونوں کے بیچ میں کنفلیٹ آ جائے گا اب یہ پرسن بھو جیدہ سیڈ دکھائی دے رہا ہوتا ہے یین کی رہیتی کہ اچھا ویسے وہ جو پرسن ہے کیا وہ سچ میں زیادہ پاورفل ہے اب یین نا اس سے کنفیوسن پوچھ رہی ہوتی ہے یہ پرسن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہ تھوڑا پاورفل تو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پرسن مطلب ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس سے یینگ چینگ کے اندھر نہ کوئی پنگا نہیں لے سکتا اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے ہم نے تو اس سے چھینی لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یین کی رہیتی کہ ویسے یہ ٹھیک ہے اور کیا یہ میٹر ہینڈل کر پاؤ گے تو کیا لگتا ہے اب وہ لینی سے پوچھ رہی ہوتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہیتی کہ ویسے ہمیں کیا اس سے ہاؤ کے بارے میں پوچھنا چاہیے اس سے اس پروجیکٹ کے بارے میں لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لینی صاف منا کرتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کسی سے کوئی ہیلپ وغیرہ نہیں لینی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہم لوگ دو ملین پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم خود سے اپنا خیال لگیں گے لینی صاف صاف منا کر دیتا ہے وہ پرسن کہہ رہا ہوتا ہے تو مچٹر لین کیا آپ شور ہو کہ آپ کو یہ پروجیکٹ لینا ہے بتاؤ آپ کی سچ میں لینا چاہتے ہو اب ہم دیکھتے ہیں لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں of course کیوں نہیں میرے اس سے کیا دکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں وہ اپنا فون نیچے رکھتا ہے اور یہی بتا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج میں لوں گا اس پروجیکٹ کو تو آج ان لوگوں نے بہت سارے لوگ کو بلایا ہے انوائٹ کیا ہے جس میں سے میں بھی ایک ہوں اور پتہ نہیں مجھے آج جانا چاہیے یا پھر نہیں اب یہ پرسن لینی سے پوچھ رہا ہوتا ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر تم کیوں نہیں جانا چاہتے بتاؤ اب لینی صاف کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جاؤ جائر سی بات ہے تب ہی ہم دیکھتے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اوکے اٹس اوکے دیکھو میں ابھی آج تمہارے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے لینی بھی جانے کی ب کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے نا وہ ہیں ہوں گے تو ان سے بات کر لینا اس بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں وہ اسے اوڑا دیتی ہے وہ پرسن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میس جی میں یہ سارا کام لپٹا دوں گا اور میں اپنے راستے پر وہ بول کے جانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یا اس کا ہاتھ پاگڑ لیتی ہے لینی کا وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا کیا ہے بتاؤ اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہو بات ہم دیکھتے ہیں لینی دیکھو تمہارا اچھا ہے کہ تم گھر پر جاؤ اور گھر پر جا کے نگرانی بغیرہ کرو کہ آخر وہ کون پرسندہ جس نے میرے فادر کو مارا ہے فلال ہم دیکھتے ہیں وہ گیڈ بند ہو چکا ہوتا ہے یا ان کہہ رہا ہوتی کہ تمہیں سچ میں میری کوئی جروجت ہے نہیں اب ہم دیکھتے ہیں لینی نا فلٹ کرتا ہوا کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو مجھے تمہارے جروجت ہے سچ میں ہے تمہارے جروجت اب وہ اس کا کان کھا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس پیسلی رات میں جر ہوتے اب وہ اس سے پھر سے پھر کر رہا ہوتا ہے یعنی سرما جاتی خیر ہے کیا رہا ہوتی کہ ہے کہ مینجر رہا ہوتے ہیں نیو وہ بھی قلیت کر رہا ہوتا ہے اب نیڈی دیکھتا ہے اسے اب وہ بھی پرسن دیکھ رہا ہوتا ہے میشٹر لین تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میشٹر لین دیکھو اب وہ پتہ نہیں کیوں لیکن ڈاؤڈ بھرا کسیل پھر سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پرپیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا پرپیر کرنے کی ضرورت ہے بھائی بتاؤ اب مینیجر ڈھڑتا ڈھڑتا بول رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے نا کہ آج ان کا ساٹھ پا برڈے ہے تو آپ ان کے لئے کچھ گفٹ بغیرہ لے لو اور اچھے سے ڈریس اپ بغیرہ کر کے جاؤ مجھے ڈل لگ رہا ہے کہیں وہ آپ کو اوکیسنلی دیکھ کے اچھا نہ لگے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر وہ اماندار ہوگا نا آج تو پھر میں بتا دے رہا ہوں اس کا جو برڈے کافی اچھا جانے والا ہے لیکن اگر آج اس نے میرے کو اپسیٹ کیا اب ہم دیکھتے ہیں بھائی جیسی لینی یہ بات بولتا ہے نا وہ پرسن مز دیکھ رہا ہوتا ہے لینی کو کی لینی آگے کیا بولنے والا ہے لینی بولنے ہوتا ہے کہ تو پھر آج نا اس کا فیونرل دے ہوگا آج رات کی اب جیسی لینی یہ بات بولتا ہے وہ پرسن حیران ہو جاتا ہے کیا رہا ہوتا ہے کیا کیا مشٹر لینی سچ میں اسے بولی کرنے والے ہیں اگر ہو کیا رہا ہے بھائی اس پرسن کی نا مطلب نگائے مجھے دیکھ کے عجیب لگ رہا ہے تب ہی سین سیفٹ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو یین ہوتی ہے وہ اڈات آلے آ چکی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کے جو ممی ہوتی ہے لینی کی وہ سبجے وغیرہ کاٹ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ میرا بیٹا کہا ہے وہ نہیں آیا کہ تمہارے ساتھ وہ نینی نا اندر ہے وہ تمہارا دینر پر ویٹ کر رہی ہے جاؤ جا سکتی ہو تم اب ہم دیکھتے ہیں یین ہی کہہ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر میں ہو کر آتی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں وہ اندر جا چکی ہوتی ہے دروازہ اوپن ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا نینی وہ اپنے کمپیوٹر میں کچھ کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی کہہ رہی ہے بھابی آپ یہاں پر اوہ وائو ویسے بھئیا کہ ہے اب وہ پوچھ رہی ہوتی کہ بھئیا کہ ہے ہم دیکھتے ہیں یین بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کی نا آج دینر پارٹی ہے تو وہ پھر وہ وہیں پہ گئے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں گئی اب ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بیسے تمہیں پتا ہے اناتہ لے کا جو سیسٹیوی کیامرا ہے وہ فوٹیج وغیرہ کہاں پر رکھی جاتی ہے اب وہ اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ مونیٹرک وغیرہ کہاں پر ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں لینی کی جو بہن ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں جانتی ہوں وہ ممی کی روم میں ہے اب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ لیکن پتا نہیں کیونکہ وہ نا ہمیسا بند رہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کمپیٹر چالے ہوگا کہ یہ بھی نہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھ کے آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ روم میں جاتے ہیں درواز اوپن کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں کے دونوں لوگ کے اندر آ چکے ہوتے ہیں فلال ہم دیکھتے ہیں جو لینے کی بہن ہوتی ہے نا وہ دیکھ کے تھوڑی سوگڑ جاتے گی کہا یہ کمپیٹر اوپن ہے اور یہ چل رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے قسم سے اور وہ کہہ لگتے ہیں کہ میری ممی نے اسے چینج کرا دیا کیسے مجھے لاش ٹائم یاد ہے کہ جب میں آئی تھی تب تو یہ بہت پرانا تھا تب یہ اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا اب ہم دیکھتے ہیں یہاں کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ریپلیس ہو گیا نیا والے سے اب جیسے یہاں یہ بات بولتی ہے نا وہ جو لڑکی ہوتے ہیں لینے کی بہن وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ایسی بات ہے مجھے لگتا ہے نا کہ میرے بھائیاں نے یہ ساری چیزیں پیسے وغیرہ دے دیا ممی کو اور ممی نے اسے ریپلیس کرا دیا نیو والے میں اب وہ یہ ساری باتیں بول لیو تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے جو لازٹ سیٹریڈے والا ہے نا اسے اس کی ویڈیو اوپن کرو اب ہم دیکھتے ہیں لینے کی بہن فٹا بھٹ ماؤس وغیرہ کلک کر کے اسے اوپن کر رہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے ہاں لیکن یہ تو اوپن ہی نہیں ہو رہا میں تو صرف سندے تک ہی پہنچ پا رہی ہوں سیٹریڈے کی تو فٹیج ہی نہیں ہے اس کے اندر اب جیسے ہی بات بولتی ہے نا یہاں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی سپیس وغیرہ ہی نہ ہو سٹورج کے کمیاں رکھی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے اس لئے وہ ریکوارڈ ہی نہ ہوا اب ہم دیکھتے ہیں نینی کھڑی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایک منٹ رکھو جا رہا میں ڈیوائس وغیرہ دیکھ کر آتی ہوں جو ڈرائیو ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر رکھی ہو اب وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ اپ کھولتی ہے اب اس میں سے دیکھے جاری ہوتی ہے کہ کچھ تو مل جائے بھائی تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ ہارڈ ڈیکس کے پاس آتی ہے اور اس میں سے دیکھنے لگتی ہے بات اچانک نہ اسے کچھ دکھائی دیتا ہے وہ دیکھ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہے اب وہ جیسے دیکھتے ہیں نا وہ کہہ رہی ہوتی کہ بھابی بھابی ادھر آؤ میرے کو آپ کو نو کچھ دکھائنا ہے اب وہ کہہ رہی ہوتی کہ میں آپ کو نو کچھ اچھا سا دکھارا چاہتی ہوں یعنی کہہ رہی ہوتی کہ کیا کیا دکھانا چاہتی ہو تم میرے کو اب ہم دیکھتے ہیں یعنی اس کے پاس آتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی کہ دیکھو یہ والا دیکھو اب ہم دیکھتے ہیں لینی کی بہن اس سے کچھ دکھاتی ہے اب وہ جیسی دیکھتے ہیں وہ کہہ رہی ہوتی کہ کیا یہ کپڑا اب بھائی جو یہ کپڑا ہے نا یہ ایکچلی میں نا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے لائک ساہی پریوار کے جو رازہ جو رازہ انطلب ہوتے تھے ان میں یوز کیا جاتا تھا یہ کپڑا لائے یہ ساہی ٹائپ کا ہوتا ہے فلال ہم دیکھتے ہیں وہ لٹکی کہہ رہی ہوتی کی ویسے یہ کپڑا نا میں نے سنا ہے یہ بہت ہی مہنگا ہے اور میں نے دیکھا اس کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں کہہ رہی ہوتی کی کیا اس کی ویلیو اتنی جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں لینی کی بہن بہت زیادہ ساگڑ جاتی ہے یہاں کہہ رہی ہوتی کی ہاں دیکھو میں نے بولایا تمہیں میبھی ہو سکتا ہے اگر تم لکی ہو تو پھر میبھی تمہیں اسے نا ڈیڑھ سو ملین تک بیچ سکتی ہو آرام سے اب جیسی یہ بات سنتی ہے نا بھائی لینی کی بہن وہ حیران ہو جاتی کہہ رہی ہوتی کی بھائی میرے گھر میں اتنی خطرنا خطرنا چیزیں ہیں مجھے پتا کیسے نہیں اب وہ یہی سب سوچ رہی ہوتی کی آخر یہ ساری چیزیں آئی تو آئی کہاں سے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں کہہ رہی ہوتی کی ویسے تم کچھ بتانے والی تھی مجھے کچھ دکھانے والی تھی کہاں ہے وہ کیا دکھانا چاہتی ہو تم مجھے بتاؤ اب وہ لڑکی پھر سے سوگڑ جاتی کہہ رہی ہوتی کی ارے مجھے یاد ہی نہیں ہے ماں تو بھول گئی اب وہ بھول جاتی ہے کیریتکیی ویسے یہ ایکچلی ہو سکتا ہے اس ویسے کیوں کی اب وہ سوچ رہی ہوتی کی MAYBE ہو سکتا ہے میرا بھائی نہ اس کپڑے میں آیا اور لپیٹ کے اب وہ سوچ رہی ہوتی کی MAYBE ایسا ہو سکتا ہے باکہ میرے کو پتا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کو اناتالیہ میں اسی کپڑے کے ساتھ بھیجاؤ اب یعن یہ سنکے سوگڑ جاتی کیا تم شعر ہو سچ میں اب ہم دیکھتے ہیں نہیں نہیں اس کپڑ کو اٹھا تھی کہہ رہی ہوتی کی میں سیار تو نہیں ہوں ہاں میں سیار ہوں کیکہ میرے ممین نے بولا تھا میرے کو اب وہ کہہ رہی ہوتک باہبی ایک منٹ ادھر آؤں میں تمہیں کچھ اور دیکھاتی ہوں یہ بڑی ڈیل نہیں ہے اب وہ اس کپڑ کو اٹھا کے لے کے جاری ہوتی ہے یا انکہ رہی ہوتی کرے دیھان سے پیار سے اسے مطلب دیھان سے وہ خراب نہیں ہونا چیٹی ہے تمہارے بھائی کی بس ایک ہی نیسانی ہے میرے پاس اب وہ یہ بات بول لی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں لینے کی بہن کیریوٹی کی یہ خراب نہیں ہوگا چندہ مت کو یہ بس ایک کپڑا ہی تو ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کپڑے کو کھولتی ہے اب جیسی ایسے وہ کپڑا کھول لی ہوتے ہیں اس کے اندر سے انہیں کچھ اور ملتا ہے اب وہ جیسی دیکھتے ہیں اسے دیکھ کے سوگڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اب میں بتا دو اس کے اندر نے ایک لیٹر ملتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ لیٹر دیکھتے ہیں اٹھا کے اب اس کے اندر اوپر ایک سیل لگی ہوتی ہے فلال ہم دیکھتے ہیں وہ سیل مطلب گول ٹائپ کی ہوتی ہے اب وہ سیل کو دیکھ کے نا یہ لوگ پھر سے سوگڑ جاتے ہیں یہ ان کیریوٹی کی ارے یہ کیا ہے فلال ہم دیکھتے ہیں لینے کی بہن کیریوٹی کی دیکھو یہ ایکچلی میں بہت زیادہ سٹرینج ہے اور یہ سیل بھی ہے پتہ نہیں کیسا لیٹر ہے یہ یہ ان کیریوٹی کیا رہی دیکھو اسے یہ فائر پینٹ سے پرنٹڈ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑی بڑی فیبلی یوز کیا کرتی تھی انسین ٹائم پر اب وہ جیسی بات بولتی ہے نینے کیریوٹی کیا سچ میں کہیں ایسا تو نہیں اس لیٹر کے اندر میں بھی ہو سکتا کہ بھائیہ کی ایڈنٹیٹی بغیرہ ہو کیوں نہ اسے اوپن کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ ان منا کر رہیوٹی کیریوٹی کی پھر کیا ہوگا اب وہ بہت زیادہ کنفیوز دکھائی دی رہی ہوتی ہے بات ہم دیکھتے ہیں لینی کی بہن کہہ رہی تھی کہ it's okay کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تم چنتہ مت کرو میں تمہارے بدلی ڈاٹ کھانوں گی تب ہی ہم دیکھتے ہیں آنٹی آتی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ارے بہو سائیو تم دونوں کیا کر رہے ہو یہاں پر چلو چلو دینے کرنے چلتے ہیں اب وہ انہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں ارے ویسے تم دونوں کر کے آ رہے ہو بتاؤ میرے کو تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کی جو بیٹی ہوتی ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ ارے ہم لوگوں نے کچھ ڈونڈ رہے تھے تو ہمیں نا ایک کیلئے لیٹر مل گیا تو ہم نے اسے اٹھا لیا دیکھو جرہ اب ہم دیکھتے ہیں وہ اسے لیٹر کی دکھا رہی ہوتی ہیں آنٹی کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ لیٹر ویسے تم لوگوں نے ڈونڈ لیا نائس تب ہی وہ کہہ رہی تھی کہ جو اس کی لڑکی ہوتی ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ ویسے آپ نے اسے 20 سال تک ہم سے چھپا گئے کیوں رکھا اور آپ نے کبھی اوپن بھی نہیں کیا اسے بتاؤ کیوں اب اپنی ممی سے کوشن پوچھ رہی ہوتی ہے اس کی ممی کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ نا تمہارے بھائی کے لیے چھوڑا گیا تھا اور میں بہت کمفرٹیبل نہیں تھی پڑھنے میں اسی لئے میں نے اسے مطلب ٹچ نہیں کیا کھلنے کی اوپن بھی نہیں کری میں بس ویٹ کر رہی تھی کہ کب لینی بڑھا ہو جائے اور وہ کب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے پھر میرے کو اسے بتا نہ تھا بٹ دیکھو تم دونے نے اسے ایک اوپن کروا دیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہ ساری بات ہو رہی ہوتی ہے پھلال ہم دیکھتے ہیں جو لینی کی بہن ہوتی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ مام دیکھو اب بھائیا اور بھابی کی پسادی ہونے والی ہے تو کیوں نہ اسے بھابی کی ہاتھوں سے کھلوا دیں اب وہ جیسی بات بولتی ہے ہم دیکھتے ہیں آنٹی منا کر رہی ہوتی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ نہیں دیکھو تمہارا بھائی یہاں پر ہے نہیں اور میں نہیں مانتی میرے کو نہیں مانتی اچھا لگتا ہے کہ وہ اوپن کرے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی جدکن لگتی کہہ رہی تھی کہ مامی پلیز مان جاؤنا ویسے بھی کنٹینٹ اچھا ہوا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے بتاؤ تب ہی ہم دیکھتے ہیں آنٹی مان جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ بھوجہ دہ خوز ہو جاتی ہے تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو یعن ہوتے ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ میں نہ اسے ویشٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کے اندر نہ فائر پینٹ ہے تو آپ کے پاس سیزر وغیرہ ہے کیا اب ہم دیکھتے ہیں نینی سیزر وغیرہ لے کر آتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں یعن اسے فٹا فٹنا سائٹ سے کٹ کر کے اوپن کرنے لگتی ہے تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمیں نہ لیٹر کے اندر کا لکھائی دیتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے اب وہ بول لی ہوتی کہ ہیلو میں ایک نا انکمپلیٹ مدر ہوں اب یار اس کے اندر نہ سارا سارا لکھا ہوا ہے تم لوگ پڑھ سکتے ہو اگر میرے سے نہ کوئی دکت ہو جائے پھر گلتی ہو جائے تو پلیس معاف کر دیں کیونکہ بھائی تمہارا بھائی اتنا پڑھائی میں اچھا ہے نہیں کیا ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اچھے طرح سے جرم نہیں دے سکتی اور اسے پال پوسکے بڑا نہیں کر سکتی اور اسے ایک اچھی فیملی نہیں دے سکتی اور یہ میری نایک فیلیر ہے اب وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری لائف بہت زیادہ کرج بڑھ بھی پڑی ہے اس لئے میں تم سے چاہتی ہوں کہ میں نے نابلو سکائی کے بارے میں سننا تھا اور میں بس آپ کے حوالے اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ کے اپنے بچے کو نا آپ کے حوالے چھوڑ کے جاؤں گی اور وہ بول لی ہوتی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ نہ اسے بڑے مطلب بچپن تک جب تک وہ جوان نہ ہو جائے تب تک آپ اسے پال پوس کے بڑھا کرنا کوئی جورت نہیں اسے امیر ہونے کی فیمس ہونے کی جب تک وہ ایک آرڈنری انسان ہے نا ایم ہیپی اب وہ بول لی ہوتی کہ بس وہ سیف رہے اور خوش رہے میں چاہتی ہوں کہ اس کی سادھی ہو اور اس کے خوش بچے ہو جائے اب وہ کہہ رہی ہوتی کہ وہ نا لین فیملی کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو میں جو بسواس ہے اس کے اندر کی وہ ایک برا نیچر کا تو نہیں ہوگا اگر وہ اپنے پیرنٹس کو بھی اڈاپ کر لیتا ہے نا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لئے لویل ہو اور اگر مان لو کہ وہ پرانے جاتے ہیں اور اگر بائی چانس کچھ بھی ہوتا ہے کہ لینی پوچھے کہ ان کے پیرنٹس کون دے تو بس انہیں بتا دینا ہے کہ وہ نا ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اب وہ یہ بات بول لی ہوتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ میں بھی جلدباجی میں ہوں اس لئے میں آپ کو پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کی کھنٹ اب وہ کھنٹ لکھ کے جا چکی ہوتی ہے اب یہ دونوں نا لیٹر پڑھ کے سوگڑ جاتے ہیں فیلال ہم دیکھتے ہیں نینی کہہ رہی تھی کہ اچھا یہ بات ہے کیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لگاتا ہے اس کے اندر کچھ اور لکھا ہوگا ویسے ہی ممی یہ آپ کو کب ملتا مجھے لگاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جادہ ہے سیکریٹ وغیرہ لکھا ہوگا کچھ اچھا سا جاننے کو ہمیں ملے گا لیکن اس کے اندر تو یہ سب لکھا ہوا ہے فیلال ہم دیکھتے ہیں اس کی ممی بھی کہہ رہی ہوتی کہ ہاں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تمہیں اسے پہلے اوپن گل لیتی خیر کوئی بات نہیں جانے دو لیکن اس لڑکی نے ابھی تک یہاں پر اس کے اندر اپنا نام وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا بس اپنا سیاین کر دیا اور چھوڑ کے چلے گئی اب وہ بھی یہی بات سوچ رہی ہوتی تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو یعن ہوتی ہے وہ سوچ رہی ہوتی کہ میبھی ان کے پاس بہت بڑی پرابلم آئی ہوگی اس لئے تو انہوں نے اپنا بچہ چھوڑ دیا نہیں تو وہ ایسے چھوڑ کے تھوڑے نہ جاتی فیلال وہ بھی سوچ رہی ہوتی کہ پتا نہیں وہ جندہ ہے کی نہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں انٹی کہہ رہی تھی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ سائیڈ میں رکھا جاتا ہے اور جو ہر ڈیس کے وہ نکالتی ہے فٹا فٹ ریکارڈنگ وغیرہ چیک کر رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ بھا بھی یہ رہی ریکارڈنگ اب ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ ریکارڈنگ وغیرہ چیک کر رہے ہوتی ہے کہ آکر اج دن ہوا تو ہوا کیا تھا اب ہمیں دیکھا ہے دیتا وہاں پر نا وہ جو انکل ہوتے ہیں وہ ہی کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس میں دو تین لڑکے آئے ہوتے ہیں ملنے کے لئے فیلال ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اچانکہ ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی سٹارڈ ہو چکی ہوتی ہے وہ کہہ رہتی کہ یہ دیکھو یہ فائٹنگ کر رہے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں یا ان کے ریتی کرو اس کا سکرین سوٹ لو اور میرے فون پر سینڈ کرو میں پھر تمہارے بھائی کو سینڈ کر دیتی ہوں تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینڈ سیفٹ ہوتا اور ہمیں دیکھا ہوتا ہے کہ لینینہ پارٹی میں آ چکا ہوتا ہے اب لینینہ ہوتل کے پارکنگ ایریہ میں ہوتا ہے وہاں پرناہ اسے اچھے چی کارے دکھائی دی رہی ہوتی ہیں لینینہ کہہ رہا ہے کہ یہ پلیز ہے نا کافی لیکزیریس دکھائی دی رہا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ بہت سارے ریچ ریچ انسان آئے ہیں تبی ہم دیکھتے ہیں اس کے فون میں میسیز آتا ہے اب وہ میسیز دیکھتا ہے اس کے اندر سکرین سوٹ ہوتا ہے وہ ہی فائٹ وغیرہ سینڈ دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا تھا کیوں تبی ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ان سے نپٹ لیتا ہے پھر بعد میں دیکھیں گے تبی ہم دیکھتے ہیں وہ اندر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے ایک لٹکی دیکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو آپ لوگ اپنا نا انویٹیسن وغیرہ دکھا دو سر پلیز انویٹیسن لیٹر تبی ہم دیکھتے ہیں مینجر اپنا انویٹیسن کارڈ دکھاتا ہے اور وہ لڑکی دیکھ لیتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ سر آپ تو جا سکتے ہو لیکن یہ جو جنٹل میں نے یہ نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے نا فارمل ڈریس ویر نہیں کر رکھی اور ہمیں مطلب رول کے اکاؤڈنگ جو بھی بینہ فارمل ڈریس ہے وہ اندر نہیں جا سکتا اب ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی صاحب سے منا کر دیتی ہے جانے کے لئے تب ہی ہم دیکھتے ہیں مینجر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مشٹر لین دیکھو یہاں پہ نا پاس میں ایک مول ہے تو آپ کیوں نہ وہاں پہ چل کے ایک سیٹ پرچیس کر لیتے ہو پرچیس کر لیتے نہیں تو ادربائیس آپ نا اس پارٹی کے اندر جا نہیں پاؤ گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں لینی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھاڑ میں جائے پارٹی میں لو کوئی مطلب نہیں ہے تم جاؤ ٹھیک ہے اگر کچھ دکت ہوتا ہے تو مجھے کول کر دینا میں ڈائیکلی آ جاؤں گا تو بھائر کول لینے کے لئے اب لینی یہ بول تو وہ جانے لگتا ہے بہت ہم دیکھتے ہیں یہ پرسن منا کر رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اگر آپ چلے جاؤ گے تو پھر میں کیا کروں گا وہاں جا کر اب بھائی اس کے ہاتھ میں آسو بغیرہ پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں تب ہی ہم دیکھنے پرسن آتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نا ارے یہ تو مشٹر لیو ہے نا اب وہ پرسن بول لہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ واٹا کوئنسیڈنس میں تو بس جائے رہا تھا یہاں سے اور میں تم سے مل گیا نائس اب یہ پرسن بول لہتا ہے لینی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ پرسن کون ہے تب ہی ہم دیکھنے میرنجر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نا وہ جو فیفت ماسٹر ہے نا ان کا بڑا لڑکا ہے ٹھیک ہے اس کا نام وہ جن سونگ ہے اب یہ بھی لینی کو انٹریڈیوز کر رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کوئی لمبا سماؤں کا تمہیں دیکھے ہو یہ دیکھو یہ مشٹر لین ہے یہ اب یہ انسانگ آئے ہوئے ہیں اب وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ یہ وہی پرسن ہے جنہوں نے تمہارا جو پروجیکٹ ہے وہ لے لیا ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہم یہاں پر آنے والتے ہیں بھائی پارٹی کے اندر ہمیں جانے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے فرمال ٹریس گرنی کر رہے ہیں بھٹا ہم نیکھتے ہیں یہ پرسن منا کر ڈاٹ رہا ہوتا ہے اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری پارٹی کے شٹار ہے تم آخر اس اندر کیسے نیانے دے رہے ہیں وہ کہہ رہتے کہ اگر تم نے روکو گی تو پھر بھائی پارٹی ہماری بیکار ہو جائے گی نا مطلب ٹھیک ہے وہ لڑکی مان جاتی ہے فلال ہم نیکھتے ہیں مینیجر کہہ رہا تھا کہ ارے وہ آپ مجاک کر رہے ہو کہ ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں آپ کے سامنے اتنے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں تب ہی ہم نیکھتے ہیں وہ پرسن نے لینی کے پاس آتا ہے کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے سنا کہ تو چائنگ گروپ کا ہیڈ ہے اور جو گروپ ہے اس نے ابھی پروجیکٹ لے لیا ہاں ینگ مین تیرے اندر بہت ہمت ہے خیر کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں تیرے اتنے ہمت کہاں تک آ جاتی ہے لینی کہہ رہا تھا کہ بھاڑ میں جاتا ہوں اپنے کام سے کام بطلب رکھ ٹھیک ہے ویسے بھی میرے کو کھانے پینے کی لیٹ ہو رہا میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب لینی یہ بات بولتا ہوا جھانے لگتا ہے فیلال وہ پرسن نے بس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ بندہ بول تو بول کیا گیا خیر تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ لیفٹ کے اندر ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں بھائی جو مینجر ہوتا ہے اس کی پھٹکے چار ہو رکھی ہوتی ہے اس کے پسینے پسینے آ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے لوگوں نے پانی بھی نہیں پیا ہے اور اس بندے کے اتنے پسینے آ رہے ہیں لینی دیکھتا ہے اسے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہے بھائی تم نا لیفٹ کے اندر ہے ایلیویٹر میں ہے ٹھیک ہے بنجی جمپنگ میں نہیں ہے آخر تو اتنے نروس کیوں ہے بتا اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں تیرے کو فیلال وہ پرسن کہہ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے نا کہ فیفت ماسٹر کو پتہ چل چکا ہے وہ سب کچھ جان چکا ہے کہ جو ایک اونامک پریجیکٹ کا جو جون ہے وہ اب ہمیں مل چکا ہے اسی لئے بٹا ہم دیکھتے ہیں لینی کہہ رہتے ہیں کیا نونس جیسی بات ہی کر رہے ہیں چھوڑ کوئی بات نہیں دیکھ آج میں تو یہاں پر آیا ہوں ٹھیک ہے اور اگر اچھی ڈیل نہیں ہو پائی تو پھر میں اسے چھوڑوں گا نہیں لینی کہہ رہا ہے کہ دیکھ پہلا دن اگر تو اسے آوائیڈ کرے گا میبھی ہو سکتا ہے کہ پندرہ ہوئے دن وہ تجھے پھر سے مل جائے جب تک تو اسے آوائیڈ کرتا رہے گا کبھی نہ کبھی تو وہ ملے گا جائر سی بات ہے آج تو نہیں جا رہا کل وہ تیرے پاس آ جائے گا اسی لئے ہم کیوں نہ اسے یہ پاس چلے گا ہے سمپل سی بات ہے بھائی لینی نے بات تو صحیح بولی جتنا تم ڈر ہوگے اتنا لوگ تم ڈرائیں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ پرزن کہہ رہا ہوتا ہے کہ مسٹر لین مسٹر لین دیکھو سب لوگ کو پتہ چل چکا اس لئے دیکھو سب لوگ گھورے جا رہے ہیں لینی ڈرنک نکالتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل چکا تو ٹھیک ہے نا پتہ چلنے دو تب ہی ہم دیکھتے لینی کے پاس ایک لڑکی آتی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہلو مسٹر لین اب وہ اس کے پاس آتے ہی نا سرماری ہوتی ہے فلال یہ لڑکی کون ہے پتہ نہیں کہہ رہا ہم دیکھتے لینی اسے دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے تم تو میری بہن کی جو بائی فرنڈ ہے اس کی بہن ہو نا واتا کوئنسیڈنس تم یہاں کیا کر رہی ہو بتاؤ اب وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ میرے نام جو فرنڈ ہے وہ میرے کو یہاں پر لے کر آئی ہے اب وہ بتا رہی ہوتی کہ ہم دونے ساتھ میں گروہ ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا چلو کوئی نہیں آج کی پارٹی میں گھوم لیں گے it's a good time ہے نا فلال ہم دیکھتے ہیں وہ جیسی بات کر رہی ہوتی تب ہی ہم یہ دکھائی دیتا ہے اس کی پیچھے نا اس کی فرنڈ آتی کہہ رہی ہوتی کہ بینگ بینگ آخر تم وہاں پہ کیا کر رہی ہو ابھی لڑکی پتہ نہیں کیوں اس کے پاس آئی گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی کہ پاتا ہے تجھے اس لڑکے نے نا ففت ماشٹر کا پروجیکٹ چھوڑا لیا ہے جس میں وہ انٹرسٹڈ تھے اب تو یہ پرسن گیا اب وہ جیسی بات بولتی ہے نا وہ لڑکی حیران ہو جاتی کہہ رہی ہوتی کیا لیکن یہ میرے بھائی کا مطلب میرے بھائی کی بہن کا بھائی ہے انہوں نے کی بیچ میں ریلیشنسپ ہے اور ان کی جلدی سادھی ہونے والی ہے اب وہ یہی بات سوچ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی اگر میں یہاں سے چل ہی تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں تب ہی ہم دیکھتے ہیں لینے اس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوتا اس لڑکی کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی نا اتنی بھی بری نہیں ہے ان فیچر نیگنی اس کے گھر میں جائے گی اور میبھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی نا اس کا کبھی ڈسیڈوانٹیج نہ اٹھائے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ کھاتا مجھاتا تو گائیس تم لوگ بتاؤ تم لوگ کو یہ والی ویڈیو کیا چلی گئی تو ملتا ہے کل ایک اور نئے ویڈیو تب تک کے لئے ٹیک کیا رہا بائی بائی اور ہاں تم لوگ کے لئے نا ایک کافی اچھی بات ہے اب وہ بات یہ ہے کہ جو اس کا نیسٹ پارٹ آنے والا ہے نا وہ کافی امیزنگ ہونے والا ہے کیونکہ کہ میں نے وہ لیڈیو پڑھ دیا ہے اب بس ویڈیو بنانی ہے تو میں بنائی دنوں میں جلدی تو بس ویٹ کروز